اب اپنے رب کی پاور دیکھو جلسے میں آنے والو آدمی چند دن کے لیے اللہ اگر اسے جان دے دے جوانی دے دے حسن دے دے پیسہ دے دے مال دے دے سب بھول جاتا مرنا بھی ہے بھول جاتا مگر اسے پتہ نہیں اللہ کی پکڑ بلی سخت ہے اِنَّا ذَابَ رَبِّكَ لَشَدِيد اللہ فرماتا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے یہ تو قرآن کو کون جو ٹھلا سخت ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ زمین پر پھر وہ رینگتے دیکھے گئے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا کہ اسی زمین پر انہیں بھیک مانگتے دیکھا گیا بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے پھر بعد میں پہچاننے میں نہیں آئے ایک بات میں آپ کو بتاؤں لوگو ذرا غور کرنا کتنے فلم سٹار ایسے تھے کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے لائن لگاتے تھے کتنے فلم کے ہیرو ایسے تھے کہ ان کے حسن کے چرچے ہوتے تھے لیکن جب مرے تو ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہ تھے اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ تمہارے حسن کے لوگ قصیدے پڑتے تھے تمہارے حسن پہ لوگ جانے فدا کرتے تھے تمہارے حسن کی لوگ قصمیں کھاتے تھے مگر جب مرے تو ان کے چہرے ایسے ہوئے کہ لوگوں دیکھ کر ڈر لگتا تھا میں کتنے فلمی اسٹاروں کے تمہیں ایسے بتا سکتا ہوں مگر میں کسی کو پرسنل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا حقیقت بات یہ ہے کہ میرے جملوں میں میں حقانیت تک آپ کو حقانیت بیان کرنا چاہتا ہوں یہ لوگوں جوانی چند دن کی ہے یہ حسن چند دن کا ہے اوہ میرے نوجوانوں اس جوانی مرد کی عبادت کرو بڑھاپے کی عبادت تو ایک مجبوری کی عبادت ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ستر سجدوں پر بھاڑی ہے یہ جوانی تم نے نکال دی شکچلی دیکھنے میں سپنا چودری کا ڈانس دیکھنے میں موائلوں پر تم نے گانے دیکھنے میں فلم دیکھنے میں جھگڑے کرنے میں لوگوں کی برائیاں کرنے میں دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے میں تم نے یہ جوانی نکال دی یہ جوانی سجدوں کے لیے تھی بڑھاپے کے ستر سجدے پر ایک جوانی کا سجدہ بھاڑی ہے اس جوانی میں توبہ کرنے اگر کوئی نوجوان کسی بستی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ ایک نوجوان ایک بستی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پوری بستی پر اپنی رحمت کی برسات کرتا ہے کیوں کرتا ہمارے لوگا ہے اس لیے کرتا کہ اس بستی میں ایک نوجوان پوری بستی پر اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے اور لوگوں تمہارا رب تمہاری ماں سے بھی زیادہ مہربان ایک ماں سے نہیں ستر ماہوں سے زیادہ بھی اپنے بندوں پر رب مہربان ہے ستر ماہوں سے زیادہ تیرا رب تجھ پر مہربان پھر بھی تُو اپنے رب کو بھول گیا پھر بھی تُو یہ رب کا یاد نہیں ہم آج بڑا تکبر کرتے ہیں بڑے غرور میں ہے کہ میاں میں تو یہ ہو گیا میں تو وہ ہو گیا اور میرے بھائی مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج عذاب نہیں آتی ہے ورنہ گناہ تو اتنے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے گناہ اتنے ہیں ہمارے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے لیکن ہمارے گناہ ہونے کے باوجود بھی عذاب کیوں نہیں آتے مسلمانوں صرف وجہ یہ ہے رحمت اللہ العالمین تمہارے درمیان ہے مصطفیٰ جانے رحمت تمہارے درمیان ہے اس وجہ سے اللہ نے عذاب کو روک دیا مگر یہ عذاب مؤخر ہوا ہے رکا ہے ختم نہیں ہوا ہے میرے جملے پہ آپ اور کرنا عذاب ڈلے ہوا ہے عذاب ڈلے ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہمارے گناہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ عذاب آ جاتا ہماری سورت مس کر دی جاتی ہماری بستیاں تباہ کر دی جاتی ہماری بستیوں میں جرانگی آ جاتی مگر نہیں ہم نمازیں چھوڑتے پھر بھی کھانا ملتا ہے ہم نمازیں چھوڑتے پھر بھی کپڑا ملتا ہے ہم نمازیں چھوڑ لیں اللہ پھر بھی صاف شفاق پانی ہمیں دے رہا ہے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے میرا مولا پھر بھی عزت دے رہا کیوں اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اوہ مسلمانو یہ تمہارے نبی کا کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود تمہارے گناہوں پر ابھی پکڑ نہیں کی گئی ہے گناہوں کی وجہ سے عذاب اللہ نے نہیں بھیجا اس عذاب کو مصطفیٰ کی وجہ سے روپ دیا روپ گیا ہے مگر ختم نہیں کیا گیا ہے مرنے کے بعد مدان محشر میں اس کا حساب ہونا بہت خطرناک معاملہ روک ضرور گیا مگر ختم نہ سمجھنا اس کو کسی کو سزا ہو وہ اپیل میں چھوٹ آئے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹ گیا اپیل میں چھوٹ آئے پھر اس کو جانا پڑ سکتا ہے پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے ہم اپیل میں چھوٹے ہوئے ہیں بات سمجھ مارے ہیں کہ نہیں ہم اپیل میں چھوٹے ہوئے ہیں اوہ میرے بھائی ذرا غور کرو اپنی زندگی کو دیکھو یا ہم یہ سوچتے ہیں شاہد مولویوں کا کام ہوگا نمازیں پڑھنا شاہد مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ مولویوں کا کام ہے اوہ میرے بھائی نبی تیرے بھی اتنے ہیں نبی ان کے بھی اتنے ہیں جنت میدانِ محشر میں نبی سے تجھے بھی چاہیے جنت انہیں بھی چاہیے جنت مجھے بھی چاہیے تو پھر ذمہ داری ان کی نہیں ہے ذمہ داری سب کی ہے مصطفیٰ سے محبت کرنے کی تم یہ سوچتے ہو کہ مولانوں کا کام ہو گیا اور میرے بھائی جب گناہ کرو گے تو تمہیں گناہوں کا عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ تمہیں بچاتے مجانِ محشر میں عذابِ خدا سے عذابِ نار سے عذابِ جہنم سے مگر ہم تو مصطفیٰ سے ہی بھی وفائی کر بیٹھے کسی منتری سے آپ کا معاملہ ہو گناہ کر کے آپ خوش ہے کہ یار منتری بچا لے گا لیکن منتری سے ہی معاملہ خراب کر بیٹھے اب اسے پارش کون کرے گا ہم تو مدانِ محشر میں اس چیز پر ناز کرتے تھے کہ ہم تو گناہ گار مصطفیٰ بچا لے جائیں گے بے شک مصطفیٰ کا کرم بچا لے جائے گا میرا بھی ایمان ہے مگر ان سے وفاداری کی ہوتی تب نہ ہم تو ان سے بھی بے وفائی کر بیٹھے ہم نے تو ان کی بھی گستاخیاں کر دی او میرے بھائی ذرا غور کرو اعلیٰ حضرت سرکار تو یہ فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا آئے آئے لوگوں ہم نے کیا کیا مجھے ذرا بتاؤ مصطفیٰ کی کرم نوازیاں اور پھر ہماری بے وفائیاں دیکھو میری تقریر کہ یہ چند اہم حصے ہیں اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ سنیں گے میرا کوئی یہ ارادہ نہیں کہ میں ڈیر دو گھنٹہ آپ کو پریشان کرنے کا میرا مقصد ہو میرا مقصد ہے جتنی دیر آپ خوشی سے مجھے برداشت کریں گے میں اپنی بات رکھ کے آپ تک چلا جاؤں گا اللہ کرے کہ تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو نبی سے محبت پیدا ہو اور میرے بھائی جو بھو گے وہ کٹنا پڑے گا اگر دھان بھویا ہوگا دھان کٹو گے کیا ہوں بھویا ہوگا کیا ہوں کٹو گے سرسو بھویا ہوگا سرسو کٹو گے جو کٹو گے وہ آپ کو اس کا عجر اس کا بدلہ بدانے پہشن میں بھی دے گا